اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے میں بھی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ آج کی ویڈیو جی بہت ہی زبردست ہونے والی ہے جیسا کہ آپ لوگوں نے ٹائٹل میں دیکھ لیا ہوگا کہ آج میں آپ کو سہر کرانے والی ہوں یوکے کے لنڈا بزار کی آپ لوگوں کو بھی حیرت ہو رہی ہوگی کہ لنڈا بزار اور وہ بھی یوکے میں تو بلکل جی لنڈا بزار ہر جگہ پہ ہوتا ہے اور آج میں آپ کو جو ہے وہ گھوماؤں گی یوکے کا لنڈا بزار تو یہاں جی آج کل موسم بہت ہی اچھا ہوا ہے اور ویسے بھی دل کرتا ہے کہ باہر تھوڑا نکلا جائے گھوما پھیرا جائے تو بس آج بھی ایسا ہی تھا کہ موسم صبح صبح ہی پتا چل گیا کہ آج موسم بڑا نائی سونے والے دھوپ نکلی ہوئی تھی اور میں نے بچوں کو چھوڑا سکول اور یہاں سے میں چل پڑی کہ چلیں آج ذرا باہر کی سیر کی جائے ویسے بھی کچھ چیزیں بھی چاہیئے تھی مجھے جانا تھا گروسری کرنے بھی تو میں نے کہا چلیں ایک ہی روٹ پڑے گا مجھے تو وہاں سے راستے میں میں آپ کو آج لنڈا بزار بھی دکھاتی بھی جاؤں گی اور جس کام سے میں باہر جا رہی تھی وہ کام بھی ہو جائے گا تو یہاں پر یہ دیکھیں جی میں پہنچ چکی تھی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ چیزیں ہیں جی لنڈا بزار کے اندر جو کہ کوئی ایک مخصوص چیز میں آپ کو نہیں بتا سکتی کہ یہاں پر کیا مل رہا ہے کیا نہیں مل رہا لیکن یہ دیکھیں یہاں پر سب کچھ ہی مل رہا ہے اچھا اب میں یہاں پر یہ بھی آپ لوگوں کو کلیریفائی کرتی جاؤں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ لنڈا بزار بسیکلی ہوتا کیا ہے کہ وہ چیزیں جو یوزڈ ہوتی ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان کو چیرٹی کے لیے دے دیتے ہیں تو ان کو پھر سے وہ کہہ لیں کہ وہ ری یوزڈ ہو جاتی ہیں پھر سے تو جی یہ جو چیزیں یہاں پر اس وقت سیل ہو رہی ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ساری یوزڈ ہیں اور یہ بہت ہی کم پرائز میں یہاں پر لگی بھی ہوتی ہیں جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بہت ساری ویڈیوز میں بتاتی رہتی ہوں کیونکہ ہر انسان کے جو حالات ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور یہاں بھی میں یہی بات کروں گی کہ ضروری نہیں ہوتا جو لوگ یوکے میں رہ رہے ہیں یا آوٹ آف کنٹری رہ رہے ہیں تو وہ سب کے ساب بڑے کوئی خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہوں گے تو یہاں پر بہت سارے ضرورت مند لوگ بھی ہیں جن کے بہت سارے خراجات ہوتے ہیں بہت ساری ان کی کہلے کے ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو وہ لوگ نہیں افورڈ کر سکتے کہ وہ نئی چیزیں خرید سکیں سپیشلی وہ لوگ جن کے پاس یوکے کے پیپرز نہیں ہوتے ایک طرح سے وہ الیگل ہو چکے ہوتے ہیں یہاں پر رہتے رہتے واپس بھی نہیں جانا چاہتے تو پھر یہاں پر ان کے حالات کافی زیادہ خراب بھی ہو جاتے ہیں تو بس اللہ تعالیٰ سے حالات کسی پر نہ لائے ہم لوگ یہی دعا کر سکتے ہیں ہر ایک کو دل کرتا ہے کہ وہ اچھی سے اچھی چیز لے کر پہنے اور استعمال کرے لیکن کوئی برائی نہیں ہے اگر انسان اپنے حالات کی وجہ سے کم قیمت چیز لے لیتا ہے تو اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے تو یہاں پر جی دیکھیں آپ نے کافی ساری چیزیں بیچ میں دیکھیں جہاں پہ ایک سٹال پہ والٹ وغیرہ بھی لگے ہوئے تھے اور یہ دیکھیں جی یہ برینڈڈ سنگلاسز بھی پڑی ہوئی ہیں اور یہ برینڈڈ ہی لپسٹکس بھی پڑی ہوئی ہیں یہ دیکھیں آپ کو میں شو کر رہی ہوں یہ دیکھیں آپ چیک کریں شنیل کی یہ لپسٹکس ہیں اور پرفیومز ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہیں کہہ لیں کہ یہ چیرٹی کے طور پر لوگ دے دیتے ہیں اور یہاں پر یہ لوگ بہت کم پرائیز میں اس کو سیل کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ بیلٹس پڑے ہوئے ہیں شوز پڑے ہوئے تھے کاسمیٹکس ہوتی ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں کپڑے وغیرہ بھی آپ کو نظر آئی رہے ہیں تو جی ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں جب تو تقریباً ہر ایک ہی لائف میں تھوڑا سا ٹائم آتا ہے جس میں انہیں سٹرگل کرنی پڑتی ہے ہارڈ ٹائم جو ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے ہر کوئی وہ کہتے ہیں نا کہ موہ میں سونے کی چمچ لے کر پیدا نہیں ہوتا تو اس طرح سے پھر یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ اس طرح کی جو چائٹی شاپس ان کو کہہ لیں یا پھر اس طرح کی فلی مارکٹس جو ہوتی ہیں ان میں آپ کا یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ کم پرائز میں آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں اور وقتی طور پر جو گزارہ کہتے ہیں نا کرنا ہوتا ہے وہ گزارہ ہو جاتا ہے اور بعد میں جب انسان کے حالات تھوڑے اچھے ہوتے ہیں اچھی جوب سکرہ مل جاتی ہیں اور آہستہ آہستہ کہتے ہیں نا سٹیپ بے سٹیپ انسان آگے بڑھتا ہے تو پھر اچھے حالات بھی پیدا ہو جاتے ہیں تو خیر جی باقی باتیں بعد میں کریں گے یہاں دیکھیں جی آپ کتنی خوبصورت قسم کی یہاں پہ واشز پڑی ہوئی ہیں اور وہی بات کہ اپنی ضرورت کے لیے انسان لے لیتا ہے یہاں سے اور اپنا ٹائم جو ہے مشکل والا وہ پاس ہوئی جاتا ہے تو یہ دیکھیں میں نے کوشش کی کہ آپ کو قریب سے دکھا سکوں اور یہاں پر یہ دیکھیں جی پرانے لیپ ٹاپس اور موبائل وغیرہ بھی پڑے ہوئے ہیں اگر کوئی وہی بات کے لینا چاہے تو اپنے استعمال کے لیے یہاں سے لے سکتا ہے اور ایک اور مزے کی چیز جو میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں کچھ چیزیں یہاں پر ایسے فری بھی مل رہی ہوتی ہیں جو کہ آپ لوگ جیسا کہ اس والے سیکشن میں میں آئی تو یہاں پہ سب چیزیں جو تھیں وہ فری تھی کہ بہت سارے ایسے لوگ میں نے یہاں پہ دیکھے جو فری میں یہاں سے چیزیں اٹھا رہے تھے اور لوگ وہی بات کہ وہ جو مجبوری ہوتی ہے انسان کی یا جو مشکل وقت ہوتا ہے اس کو تو گزارنا ہوتا ہی ہے اور لوگ یہاں سے چیزیں لے لیتے ہیں ان کو اچھے سے صاف کر کے اور اپنے استعمال میں لے آتے ہیں تو یہ دیکھیں جی گراس کٹنگ مشینز بھی پڑی ہوئی تھی ہورز پڑے ہوئے تھے اور کافی چیزیں تھیں جو کہ وہی بات کہ تھی تو پرانی ہی افکورس آپ کو بھی نظر آ رہی ہے لیکن پھر لنڈا بزار تو پھر لنڈا ہی ہوتا ہے آپ کو بھی پتہ ہی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں کھلونے وغیرہ بھی بچوں کے پڑے ہوئے تھے پرانی جو بائسکلز ہوتی ہیں وہ اور تو اور کاسمیٹکس بھی مل رہا تھا تو جی ویسے تو یہاں پر چیٹی شاپس بھی بنی بھی ہوتی ہیں جہاں پر کافی کم پرائز میں آپ لوگوں کو چیزیں مل جاتی ہیں لیکن یہ جہاں پر میں آئی وی تھی یہ بیسیکلی ایک فلی مارکیٹس کو کہتے ہیں جہاں پر آؤٹڈور چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں اور بہت ہی زیادہ چیپ ہوتی ہیں اور جیسا کہ میں نے بتایا کچھ تو فری ہوتی ہیں کہ آپ ایسے ہی اٹھا کے لے جائیں تو پھر وہی بات کہوں گی کہ جب ضرورت ہوتی ہے انسان کو انسان ضرورت مند ہوتا ہے تو پھر اس وقت تو اس کے لیے بہت ہی کہہ لیں کہ یہ چیزیں فائدے مند ہوتی ہیں تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں یہ تھی مشینری پڑی ہوئی تھی ساری اس میں کچھ چیزیں دیکھیں اچھی کنڈیشن میں بھی ہیں پیکٹ چیزیں ہیں اور یہاں سے بہت لوگ لے لیتے ہیں چیزیں کیونکہ یہ الیکٹرونکس کی آپ کو پتہ ہے ویسے اگر ان کی فل پرائز چیک کی جائے تو وہ کتنی زیادہ پرائز ہوتی ہے اور یہاں پر یہ بہت ہی لو پرائز میں تھی اور اس والے سیکشن پہ تو میں نے آکے دیکھا کہ اچھے خاصے بھی جو لوگ تھے وہ بھی یہاں سے چیزیں لے کر جا رہے تھے تو ظاہر سی بات ہے جب کم چیز میں کم پرائز میں آپ کو کچھ چیز مل رہی ہوتی ہے تو ہر کوئی اپنا فائدہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور لوگ جو ہیں وہ خرید لیتے ہیں پوش چیرز وغیرہ بھی یہاں پہ پڑیویں تھیں کچھ یوزڈ اگر کوئی لینا چاہے وہ لے رہا تھا تو اس طرح کے یہ دیکھیں یہ بیگز بڑے ہوئے تھے تو یہ سارے جو ہیں یہ کہلیں کہ جس طرح سے کہتے ہیں سیکنڈ ہینڈ چیزیں یہ وہ ساری چیزیں تھیں اور یہاں پر جی اور کیا تھا یہ برتن تھے یہ دیکھیں سوس پینز تھے اور یہ دیکھیں یہ تو کافی اچھی کنڈیشن میں بھی تھے بہت بری کنڈیشن نہیں تھی ان کی تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں تھیں جو کہ لوگ جو ہیں وہ یہاں سے خرید رہے تھے سپیشلی جو سب سے اچھی چیز مجھے یہاں پر لگی ہے نا وہ تھے جو لگج بیگ ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر یہ بھی شو ہو رہے ہیں آپ کو اور پچھلے میں نے کلپ میں آپ کو کافی زیادہ دکھائے ہیں یہ بہت ہی زیادہ اچھی کنڈیشن میں بھی تھے اور ان کی پرائزز بہت زیادہ کام تھی مطلب ان کے نارمل جو پرائزز ہیں نا آپ کو آرام سے ایک نارمل بیگ جو ہے وہ ففٹی فائف تو ففٹی پاؤنڈ کا ملتا ہے سٹور میں اور یہاں پر بڑے سے بڑے سائز کا جو لگج بیگ تھا وہ تھا آئی تنگ ٹوینٹی فائف کا یا کچھ تھے جو ٹوینٹی کے بھی تھے تو مطلب یہ کہہ لیں کہ کچھ چیزیں ایسی تھیں جو بڑی اچھی بھی مل رہی تھیں کہ بڑی کام پرائز میں اور اچھی کنڈیشن میں ایسی گئی گزری کنڈیشن میں بھی نہیں تھے تو اس طرح کی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی کارامت بھی ہوتی ہیں اور بڑی اچھی بھی ہوتی ہیں تو خیر جی اب میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ جگہ کون سی ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ کومنٹ سیکشن میں اب یہ ایک سوال آنے والا ہے بہت زیادہ تو جی یہ تو ہے نوٹنگم سیٹی لیکن اگر آپ لوگ کسی بھی سیٹی میں رہتے ہیں تو یہ آلموسٹ ہر سیٹی میں ہی اس طرح کی مارکیٹس لگتی ہیں تو آپ لوگ اگر گوگل کریں گے تو آپ کو اپنے بھی ایریا میں یا اپنے سیٹی میں بھی اس طرح کی بہت ساری مارکیٹس مل جائیں گی تو اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ آئیں اور یہی ہے کہ یہاں پر یہ دیکھیں یہ بھی میں آپ کو دکھاتی چلوں کہ بڑے سٹریٹنرز اور کرلرز اور اس طرح کی چیزیں بھی مل رہی ہیں تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کافی ساری چیزیں ہیں جو آپ کو سیکنڈ اینڈ مل جاتی ہیں کم پرائز میں مل جاتی ہیں ضرورت کے وقت آپ اپنا ٹائم پاس کر سکتے ہیں اگر آپ خدا نہاستہ اس وقت جاب لیس ہیں یا کوئی بھی پریشانی ہیں تو وقتی طور پر گزارہ چلانے کے لئے آپ یہاں پر چکر لگا سکتے ہیں اور اپنی ضرورت کے مطابق کوئی بھی چیز می بھی آپ کے کام آ جائے اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے تو خیر جی یہی تھا میرا آج کا وی لاغ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ